اسلام علیکم آج ہم ماربل کیک بنائیں گے ویتری ڈیکوریشن اور یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے زبردست کا بنتا ہے سب سے پہلے میں اس کا بیس لوں گی جو چوکلٹ بیس ہے اور اس میں تین انڈا ہم شامل کریں گے اس کا وائٹ پارٹ الگ کریں گے اور یلو پارٹ اس کے اندر ہم ڈال دے جائیں گے اس کے بعد تینوں انڈا کو اس طرح سے ہم شامل کر دیں گے اس کے بعد میں اس میں بٹر کو ملٹ کر کے ڈال رہی ہوں دو اسپون اور آپ اپنا ایک کب اس میں ملک آئٹ کریں گے اس کو اچھے سے پہلے وسک سے ہم ملا لیں گے اس کے بعد کبھی بھی وسک سے ملانے سے کیا ہوتا ہے وہ اوپر اڑتا نہیں ہے اور مشین اس کے بعد پھر اس میں ہم چلائیں گے وائٹ پارٹ کو ہم اچھے سے پہلے اس کو پھیٹ لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیک بہت فلفی بنتا ہے اور بہت اچھا بنتا ہے اس لئے کبھی بھی وائٹ پارٹ کو آپ اس طرح سے پھیٹ کے مشین ہے تو مشین نہیں تو اس سے بھی آپ اس طرح سے پھیٹ کے اس کے بعد آپ کیک کے بیٹر میں ملائیں گے تو آپ کیک کے بیٹر جو ہے وہ بہت سمودی اور فلفی کیک بنے گا اس کے بعد پھر ویسی مشین سے ہم ایک بار کیک کے بیٹر کو بھی پھیٹ لیں گے اچھی طریقے سے سب کچھ مل جائے گا اس کے بعد جو بچا ہوا یہ ہے اس کو ہم اس میں اچھے سے ملا دیں گے بہت اچھے سے اس کے بعد ہم مشین نہیں چلائیں گے اچھے سے بس اس کو ملا دیں گے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں خودی ابھی جیسی اس میں ہم نے انڈا کا وائٹ پارٹ ڈالا یہ ایک دم فلفی سا ہو گیا بلکل لیکن اچھے سے اس کو ملائیں گے کہ اس کا کچھ بھی دیکھے نہیں میکنی میں نے اس کا ملائیں گے اور اس کا ملائیں گے وہاں ڈالا کا وائٹ رکھے ہیں ہم سے ملائیں گے کہ اس کا کچھ ملائیں گے کہ اس کا کچھ بھی دیکھے چھوڑی اب ہم وینیلا لیں گے اور اس میں بھی وہی پروسس کریں گے تین انڈا لیں گے سب سے پہلے اس کا بیٹر کو کھول کے اس میں تین انڈا شامل کریں گے اسی طرح سے یلو پارٹ ڈالیں گے اور وائٹ پارٹ کو ہم الگ کر لیں گے جیسے سیم ہم نے چاکلٹ میں کیا ہے سیم پروسس ہم وینیلا میں بھی کریں گے پورے اچھی طریقے سے لے لیں اور اس کے بعد اب جو ہے اس میں ملٹڈ بٹر ڈالیں گے ہو گیا اس کے بعد پھر ہم اس میں دودھ شامل کریں گے اور اچھی طریقے سے ویس سے اس کو ملا لیں گے جس طرح سے ہم نے چاکلٹ میں کیا تھا سیم اسی طرح سے ہم وینیلا میں بھی کریں گے اب اس کے وائٹ پارٹ کو ہم اچھے سے مشین سے بیٹ کر لیں گے جب ایک دم فلافی سا ہو جائے وائٹ ہو جائے بالکل تب تک ہم اس کو بیٹ کریں گے بیٹ کرنے کے بعد فوراً اس کو سٹاپ کر کے واپس سے اسی بیٹر میں ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے لیکن تب تک بیٹ کرتے رہیں گے جب تک یہ بالکل فلافی سا ہونا جائے بس اس طرح سے بیٹ کریں گے یہ ہو گیا میرا اب اس میں واپس سے اس کو تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے بس اب جو وائٹ پارٹ ہم نے بیٹ کیے تھے اس کو اس میں بیٹر میں ملا دیں گے کبھی بھی اس لیے اس کوپ سے میز کر رہے ہیں کیونکہ اگر مشین چلائیں گے تو جس کے اندر ببل بنا ہے وہ پورا ببل جو ہے نکل جائے گا اور ببل اگر رہے گا تو کیک جو ہے وہ بہت فلافی بنے گا اس لیے ہم ببل اس میں رہنے دیں گے اور بس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہو گیا سب سے پہلے بلیک ڈالیں گے چوکلٹ کا بیٹر اس کے بعد وینیلا کا بیٹر اگر اسی طرح سے پھر چوکلٹ بیٹر اور وینیلا بیٹر پورا لیئر بائی لیئر اسی طرح سے ہم لگاتے جائیں گے اور پھر یہ پورا ایک لیئر بن جائے گا چوکلٹ اگر وینیلا اس طرح سے پورا لیئر بائی لیئر بناتے جائیں گے موسیقا موسیقا اس میں ہم اب ڈیزائن بنائیں گے چوبسٹک سے یا ٹوٹپک سے کسی بھی چیز سے بس اس طرح سے ہلکہ ہلکہ جس سے فلاور کا ڈیزائن آتا ہے جب یہ کیچ تیار ہوئے گا تو بلکل فلاور جیسا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے مایکرو ویف کو ہم پری ہیٹ کر لیے تھے اور ون اٹ ا estas دگری پہ 25 منٹس کے لیے ہم اس کو اچھے سے بیک کر لیں گے یہ دیکھیں میرا بلکل بیک ہو گیا جب آپ نائف ڈالیں گے اور واپس نکالیں گے تو بلکل کلین نکلے گا یہ اس کی پہچان ہے کیک ریڈی ہے بلکل اچھے سے بن چکا ہے اور اب اس پہ ہم کریم لگائیں گے اس کی لیئر کٹ کر کے لیئر کٹ کر کے پہلے ہم اس کو تھنڈا کر کے فریج میں رکھ لیں گے اور جب تھنڈا ہو جائے گا تو اس پہ کریم کا لیئر لگائیں گے یہ دیکھیں بلکل ڈیزائن جیسا فلاور جیسا یہ میرا کیک ہو گیا دیکھیں گے شکریہ اس کے اوپر ہم اچھے سے اب ہم سب کچھ بلکل کلین ہو گیا ہے اب ہم اپنے من پسند کوئی بھی اس کا ڈیزائن آپ بنا سکتی ہیں جیسے ہم اس میں اورنج کلر کا بنا رہے ہیں اس میں ریڈ پنگ کسی بھی کلر کا آپ اس طرح سے ڈیزائن بنا لیں موسیقی دیکھیں میرا ریڈی ہو گیا میں نے اس کے اوپر ایک ایک چیری لگا دیا اور سائیڈ میں بارڈر کے لیے بس ایک جیسا بلکل حال جیسا یہ دیکھیں اس کو جب کٹ کریں گے تو یہ بلکل ایسے شیپ کائے گا اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے اللہ حافظ